تحجت کی فضیلت متقین اور محسنین کی صفات میں سے ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے لینے والے ہوں گے جو ان کا رب انہیں دے گا یقیناً وہ اس سے پہلے نیکی کرنے والے تھے وہ رات کے بہت تھوڑے حصے میں سوتے تھے اور رات کی آخری گھڑیوں میں وہ بخشش مانگتے تھے سہری کے وقت استغفار کرتے تھے اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ وہ راحت اور نفس کے سکون کے اوقات میں عبادت کی مشکت کو برداشت کرتے ہیں یعنی جب ساری دنیا سوتی ہے آرام کرتی ہے تو وہ اپنے آپ کو عبادت میں تھکاتے ہیں اور دن کی مشکتوں سے صرف تھوڑا ہی آرام حاصل کرتے ہیں حسن بسری کہتے ہیں انہوں نے رات کے قیام کی تکلیف کو برداشت کیا اور وہ قیام کرنے کے لیے رات کو تھوڑا ہی سوتے ہیں یعنی تھوڑا سا سوتے ہیں پھر کھڑے ہو کر عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں راتوں کو قیام کرنے والوں کی تعریف کی گئی ہے قرآن مجید میں فرمایا کیا یہ بہتر ہے یا وہ شخص جو رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے عبادت کرنے والا ہے آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے کہہ دو کیا برابر ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے نصیحت تو بس اقل والے ہی قبول کرتے ہیں جنت میں جانے والوں کی صفات بھی آئی ہیں والذین یبیتون لربہم سجدن و قیامہ وہ لوگ جو اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے رات گزارتے ہیں یعنی رات کو عبادت کرتے ہیں اور جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے بے شک اس کا عذاب ہمیشہ چمٹ جانے والا ہے رات کو تحجت پڑھنے اور اس میں دعا کرنے والوں کی جزا کیا ہے سورة الفرقان میں آتا ہے اُلَائِكَ يُجْزَوْنَا الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًا وَمُقَامًا ان لوگوں کو جزا میں بالا خانہ دیا جائے گا اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا اور اس میں ان کا استقبال زندگی کی دعا اور سلام کے ساتھ کیا جائے گا ہمیشہ اس میں رہنے والے اور وہ ٹھہرنے اور رہنے کی اچھی جگہ ہے فرض کے بعد سب سے افضل نماز صلات اللیل ہے فرض نماز کے بعد سب سے افضل فائدے والی نماز رات کی نماز ہے صحیح مسلم کی روایت صحیح بات بتا چلتی ہے معاذ بن جبل کہتے ہیں سنن ترمزی کی روایت میں کہ میں ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا ایک دن صبح کے وقت میں آپ سے قریب ہوا اور ہم سب چل رہے تھے تو میں نے کہا اللہ کے رسول آم مجھے کوئی ایسا عمل بتائی جو مجھے جنت میں لے جائے اور مجھے آگ سے دور رکھے ہم سب کی یہی تڑپ ہوتے ہیں یا اللہ کوئی کام پتا چلے کہ جس سے کر کے ہم تیری جنت کو پاس سکے وہاں تک پہنچ سکے اور آگ سے بچ جائیں آپ نے فرمایا تم نے ایک بہت بڑی بات پوچھی ہے اور بے شک یہ عمل اس شخص کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ آسان کر دے تم اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کوئی شریک نہ ٹھہراؤ اور تم نماز قائم کرو زکاة دو اور رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو پھر آپ نے فرمایا کیا میں خیر کے دروازوں کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کر دوں روزہ ڈھال ہے صدقہ گناہ کو ایسے بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے اور آدھی رات کے وقت آدمی کا نماز پڑھنا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تَتَجَافَ جُنُوبُهُمَنِ الْمَزَاجِ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں يَدُونَ رَبَّهُمْ خَوْفٌ وَتَمَعَ اپنے رب کو خوف اور امید کی حالت میں پکارتے ہیں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ تحجد پڑھنا جو ہے وہ جنت کی طرف لے جانے والے کاموں میں سے ہے اور یہ مومن کا شرف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چاہیں زندگی گزاریں بلاخر مرنا تو ہے جس کو چاہیں اپنا محبوب بنا لیں بلاخر جدا تو ہونا ہے جیسے چاہیں عمل کریں بلاخر اس کا بدلہ تو ملنا ہے اور جاننے کے مومن کا شرف یعنی عزت قیام اللیل میں ہے اور اس کی عزت لوگوں سے بے پرواہ ہو جانے میں ہے یعنی لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں اس میں اس کی عزت ہے یعنی اللہ کی نگاہ میں کون معزز ہے کب معزز ہوتا ہے جب رات کو نماز پڑے اور لوگوں کی نگاہ میں معزز کون ہوتا ہے جو لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دے اور ان سے ان کے مال ان کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے پروائی اختیار کریں اس کی لالچ نہ رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے معزز لوگ ابن عباس سے روایتہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اشراف قرآن کے حافظ اور رات کو نماز پڑھنے والے ہیں یعنی صرف حفظ کرنا کافی نہیں بلکہ پھر اس کو راتوں کے وقت پڑھنا بھی چاہیے قابل رشت کے انسان وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے اس کے پہلو میں ایک شخص ہوتا ہے جو قرآن نہیں جانتا پس وہ اس قیام کرنے اور اسے جو اللہ نے قرآن میں سکھایا اس پہ رشت کرتا اور کہتا ہے اگر اللہ مجھے بھی ایسا علم دے تو میں بھی اس کی طرح قیام کروں یعنی ایک شخص خود حافظ نہیں لیکن کسی کو دیکھتا ہے تو رشت کرتا ہے یا اللہ میں بھی حافظ ہوتا تو میں بھی اس کی طرح قرآن پڑھتا کیونکہ رشت کا جذبہ انسان کے اندر ہے تو بجائے اس کے کہ ایسی چیزوں میں رشت کرے جو دنیا سے متعلق ہیں جو فانی ہیں ہاتھ سے جانے والی ہیں کیونکہ رشت کرے انسان نیکی کے کاموں پر جو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے فائدہ دینے والے ہیں